جی اسلام علیکم آئی ایم زشان حیدر فرام ایک اومریز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اسٹیلیا مارکٹ کے لیے جو ویننگ آئیٹمز ہے وہ کس طرح سے ہم نے ہنٹ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یوز کریں گے تارگٹ ڈاٹ کوم جو سائٹ ہے اسٹیلیا کی جو کہ ایک فاس ڈیلیوری دیتے ہیں ہم اسی کا یوز کریں گے ہم نے اس ویب سائٹ کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ والی جو ویب سائٹ ہے جو آپ کو ٹریکنگ دے گے آپ نے وہ ٹریکنگ اسی ٹائم اپنے ای بے کے آرڈر کے اوپر آنا ہے آرڈر کے اوپر وہ سیم ٹریکنگ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو ٹریکنگ کنورڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے ہم نے اپنی آئیٹم کو ہنٹ کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے target.com.au کی جو official سائٹ ہے اس کے اوپر آنا ہے اور اس کے اوپر آ کے آپ کو یہاں پہ کافی ان کی جو آئیٹم کی کیٹیگریز ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں جو کہ drop shipping allow بھی کرتی ہیں اور اس کے اندر profit margin بھی زیادہ ہے آپ toys کے اندر چلے جائیں یا آپ pet supplies کے اندر چلے جائیں تو یہاں سے اگر ہم toys کے اوپر کلک کریں تو یہاں سے pet supplies کی جو categoryز ہے آپ کو main ان کی جو navigations bar ہے اس کے اوپر نہیں ملے گی تو آپ نے یہاں پہ home کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے آپ کو یہاں سے pets range کی جو categories ہوگی وہ یہاں سے دیکھنے کو مل جائے گی آپ یہاں سے اپنی جو items ہیں وہ hunt کر سکتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے toys کے اوپر کلک کر لینا ہے اور آپ کو یہاں سے ان کی جو further sub categories ہوں گی وہ یہاں سے دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برینڈ بھی ہے یہ ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ drop shipping alone کر رہا ہے اور ان کی جو items ہیں ان کے اندر کافی یہاں سے آپ کو margin دیکھنے کو مل جائے گا اگر ہم یہاں سے اس برینڈ کے اوپر کلک کریں کہ یہ والا جو برینڈ ہے ای بے کے اوپر اس کی جو item ہے وہ sell ہو رہی ہیں یا نہیں تو اس برینڈ کی جتنی بھی items ہیں وہ open ہو چکی ہیں آپ نے نیچے scroll down کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی specific categories کے اندر یا specific products کے اندر نہیں جانا چاہ رہے ہمیں اس کی جو hard selling items ہیں وہ ہمیں ساری دکھا دیں میں یہاں پہ shop all کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں سے ان کی جو ساری items ہیں وہ open ہو چکی ہیں یہاں سے ان کی تقریباً آپ یہاں سے scroll down کرتے جائیں آپ کو ان کی جو ہے وہ thousand کے حساب سے item یہاں سے دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہ والی items دیکھ لیں یہ والی items دیکھ لیں یہ والی last time ہم نے خود اس کو list کیا تھا اور اچھے جو ہے اس کے بھی ہمیں progress دیکھنے کو ملی تھی ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے جو stats ہیں وہ بھی ہم real time open کر کے دیکھیں گے اگر ہم نیچے scroll down کریں یہ والی ساری ایسی items ہیں جو کہ hard selling items ہیں تو آپ نے اتنی بڑی price کے اندر نہیں جانا آپ جو ہے 50 سے کم کی جو prices ہیں آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں یہ والی item ہے اگر ہم اس کو open کر لیں اور یہ والی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی item مچھی ہے میں اس کے اوپر جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں جو ہے وہ target کر رہا ہوں 15$ سے لے کے 25 پھر 35 پھر 45 تاکہ میں آپ کو different prices کے ساتھ کچھ items جو ہے وہ hunt کرنا بتا دوں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہ آئے جیسے ہی آپ یہاں سے scroll down کرتے جائیں گے آپ کو ان کی جو کافی items ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی let assume کہ ہم یہاں پہ تین جو items ہیں ہم نے یہاں پہ open کر لی ہے ہم ان کے ایک real time stat دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ ان کو کتنے میں sell کر رہے ہیں تو اگر میں یہاں پہ اپنی first item کے اوپر آؤں تو یہاں سے یہ والے جو items ہے یہ open ہو چکی ہے 3 in 1 یہ ہمیں cost کر رہی ہے 12$ کی اگر میں یہاں سے اس کے title کو کروں copy copy کرنے کے بعد ebay کے dashboard کے اوپر آتا ہوں یہاں سے یہ والا جو title ہے اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں paste میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ والی item ebay کے اوپر sell ہو رہی ہے یا نہیں 3 in 1 یہ والے items اور یہ والی item 100% same ہے اگر میں یہاں سے اس کو تھوڑا تھا customize کر لوں کہ مجھے یہ والا جو ہے ایک list کی فارم میں دکھائیں تو یہ والی جو item ہے ہمیں free shipping کے ساتھ 12$ کی یہاں سے available ہے اور ہم نے free shipping کیسے لینی ہے ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے دیکھیں یہ والی جو item ہے تقریباً 15$ کی sold ہو رہی ہے اور اس کے بعد 20$ کی بھی sold ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگر ہم نیچے آئے تو یہ 17$ کی بھی sold ہو رہی ہے اور last one available ہے free shipping یہ دے رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں free shipping یہ بھی دے رہے ہیں یہ بھی free shipping دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں یہ والا بندہ 24$ کی دے رہے ہیں اچھے feedback ان کے اوپر available ہے 17$ کی different prices کے ساتھ یہ والی جو item ہے sold ہو رہی ہے اس کے اوپر brand خود بھی اسی item کو sold کر رہا ہوگا وہ بھی ہم یہاں سے دیکھ لیں گے یہ والی جو item ہے 38$ کی جو ہے یہ بندہ sold کر رہا ہے یہ اتنی مہنگی کیوں sold کر رہا ہے یہ اپنے اس feedback کی base کے اوپر sold کر رہا ہے even کہ اس کی جو items ہے کافی time sold بھی ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو یہ والا ایک ایسا brand ہے جو کہ خود اپنی item کو sold کر رہا ہے تو انہوں نے تقریباً 67 sold بھی کر لیے ہیں اور یہاں پہ تقریباً 12$ کی یہ جو item ہے انہوں نے list کی ہے آپ یہاں سے یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے 12$ کی list کی ہے تو ہماری کیوں بکے گی یہ والا خود brand sell کر رہا ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں یہ والا جو brand ہے نیچے سے postage بھی cost کر رہا ہے it means کہ یہ والا جو بندہ ہے around about 19.something کی item جو ہے وہ sold کر رہا ہے انہوں نے سب سے اچھا profit لے رہا ہے یہاں پہ اس نے cost کی ہے اگر آپ یہاں پہ free postage رکھیں گے تو آپ کے chances ہوں گے زیادہ item بکنے کے تو یہ والا جو seller ہے اپنے اس feedback کی base کے اوپر اور اپنے اس logo کی base کے اوپر لوگ اس کی item جو ہے وہ زیادہ رہے ہیں fully confidentialی تو آپ نے اس طرح سے item ہنٹ کر لینی ہے ہم نے اپنی یہاں سے first item کو دیکھ لیا کہ یہ والا ایک heart selling item ہے اگر آپ اس کو list کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی google sheet کے اندر add کرتے جائیں اس کا link آپ add کر لیں جیسے ہی آپ کو order receive ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اپنے order کو fulfill کر سکتے ہیں یہاں سے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ youtube کے اوپر لکھتے ہیں کہ ہمیں astelia کے supplier چاہیے تو آپ کو جو very first result ملیں گے وہاں پہ یہ لکھا رہا ہوگا کہ ten top astelia supplier وہ کیا کریں گے آپ کو وہ بتائیں گے جی پہلا آپ کا amazon ہے جی اس کے بعد second آپ کا target ہو گیا جی third آپ کا came out ہو گیا اس طرح کر کے انہوں نے سارے ہی آپ کو supplier one by one بتا دیئے لیکن انہوں نے آپ کو کوئی real time practical کر کے نہیں دکھایا کہ بھئی یہ والا جو amazon ہے اس کی آپ نے item کس طرح سے ہنٹ کرنی ہے یہ والا جو target ہے اس کی آپ نے item کس طرح سے ہنٹ کرنی ہے اس کے benefit کیا ہے کیا ہم اس کی tracking کو direct ebay کے اوپر upload کر سکتے ہیں یہ نہیں اور یہ کیا یہ target جو website ہے یہ والی ہمیں free shipping دے رہی ہے یہ نہیں اگر free shipping نہیں دے رہی تو ہم نے کیا کام کرنا ہے اگر ہماری کوئی item return آ جاتی ہے تو ہم نے اس کا جو refund ہے وہ کس طرح سے لینا ہے یہ refund issue کرتی بھی ہے یہ نہیں return accept کرتی بھی ہے یا نہیں each and everything میں آپ کو explain کر رہا ہوتا ہوں free کی چیزیں provide کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کو appreciate نہیں کرتے اس کے channel کو بھی subscribe نہیں کرتے اگر یہی course کوئی آپ کو paid دے رہا ہو اور paid میں وہ آپ کو just website بتاتا ہے کہ یہ 6 website ہے آپ جائیں جا کے وہاں سے drop shipping start کر دیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان کے benefit کیا ہے return refund دیتے ہیں یا نہیں تو اگر وہ یہ بتا دے کہ یہ website ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت level کی چیز انہوں نے بتا دی ہے یہ 6 website ہیں انہوں نے بڑے level کی بتا دی ہیں اس لیے آپ کو وہ level کی لگتی ہیں کیونکہ آپ نے pay کیا ہوتا ہے ان کو آپ کی جیب سے پیسے گئے ہوتے ہیں ان کو کہ بھائی ہم نے پیسے دیئے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں یہ golden world بتا رہے ہیں ہمیں تو یہاں پہ میرا جو method ہے let assume کہ اگر میں نے یہاں پہ آپ کو 6 supplier دے دیئے ہیں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 یہ ہے 2 یہ ہے 3 یہ ہے اور 4 یہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں اگر میں نے 6 آپ کو supplier دیئے ہیں تو میں 6 کو divide کر لوں گا 6 videos کے اندر میں ہر ایک supplier کی ایک video بنا دوں گا اس کی تقریباً 3-4 item hunt کر کے دکھا دوں گا کہ بھائی یہ والی item جو ہے اس time اتنے پیسوں میں بک رہی ہے آپ اس کو list کریں تو جو یہ tracking آپ کو دیں گے آپ directly eBay کے اوپر آکے same tracking کو upload بھی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے اپنی next کی بات کریں یہ والی ایک ایسی item ہے جو کہ ہمیں 29 کی cost کر رہی ہے with free shipping کے ساتھ اور اگر ہم یہاں سے اس کے title کو کر لیں copy اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ اسی item کو بھی paste کر لیں کہ یہ والی item eBay کے اوپر sold ہو رہی ہے یا نہیں تو یہ والی item ہمیں cost کر رہی تھی 29 کی اور اس کے بعد یہ والی جو same item ہے جو کے آ رہی ہے یونائٹڈ سٹیٹ سے اور 39 کی انہوں نے list کی ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے نیچی آئیں یہ والی جو item ہے یہ اسٹیلیا سے ہی آئے گی اور انہوں نے 18 کی یہاں سے list کی ہے اور یہاں سے تقریبا 10 جو ہے یہاں سے یہ postage بھی charge کر رہے ہیں نیچی آئیں تو یہ والا جو بندہ ہے یونائٹڈ kingdom سے item کو ship کرے گا اور اگر ہم یہاں سے نیچی آئیں تو یہ والی item جو ہے وہ 40 کی لگی ہوئی ہے کافی item sold ہو چکے ہیں last one یہاں پہ available ہے اور یہاں پہ same جو brand ہے same item کو 37 کی sold کر رہا ہے میں یہ چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر brand اپنی same item کو سستے میں لگا رہا ہو تو وہ item آپ نے list نہیں کرنی یہاں پہ 37 کی انہوں نے list کی ہے اور free shipping یہاں سے دے رہے ہیں it means کہ ہم یہ item کو compete کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ اسی item کو 36.99 کی لگا دیں 35 کی لگا دیں with free shipping shipping آپ نے charge نہیں کرنی تو آپ یہاں پہ کافی اچھے جو order ہے وہ order لے سکتے ہیں اگر آپ کی price اتنی ہو سکتی ہوگی تو اس کے بعد اگر ہم نیچے ہیں تو یہ والی ساری items آپ one by one دیکھ لیں آج کی basically میری video ایسی نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کو supplier کے نام بتا دیئے کہ آپ خود جائیں خود محنت کریں stand نکالیں یہ تو ایک rough سا idea دے رہا ہوں ایک بہت short time میں ہم نے چار ایسی item ڈونڈ لیں جو کہ profitable items ہیں جب آپ خود اس کو time دیں گے جب آپ relax ہو کے بیٹھیں گے خود ان چیزوں کو evaluate کریں گے آپ یقین کریں آپ بہت زبردست item ڈونڈ لیں گے ایسی item ڈونڈ لیں گے جو market میں جس میں price کا وار نہیں چل رہا ہوگا آپ کی سب سے کم price ہوگی آپ ایسی item بھی ان ہی site کا use کر کے ڈونڈ سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں سے اپنی نیکس کی بات کریں یہ والی ہمیں 35 کی cost کر رہی ہے اگر میں اس کے title کو copy کروں اور یہاں پہ اگر ای بے کے اوپر آؤں تو یہ والی item ہمیں دیکھتے ہیں کہ ای بے کے اوپر available ہے یا نہیں ساری item دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے different prices کو target کیا ہے کہ وہی یہاں سے 12 کی بھی item بک رہی ہے اور اس کے بعد 29 کی بھی بک رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 35 کی بھی بک رہی ہے یہ والی ایک ایسی items ہے جس کے اوپر 3 watches available ہے 46 کی available ہے اور یہ والا جو ہے United Kingdom items item آ رہی ہے brand خود اس item کو sold کر رہا ہے 48 کی free delivery کے ساتھ جبکہ یہ والی item ہمیں cost کر رہی ہے 35 کی تو اگر ہم یہاں سے اس والی item کی بات کر لیں یہ والی جو item ہے ہمیں cost کر رہی ہے 19$ کی اگر ہم یہاں سے اسی item کا جو title ہے اس کو یہاں سے copy کر لیں copy کرنے کے بعد ہم اپنے ebay کے dashboard کے اوپر آئے ہیں ہم نے یہاں پہ اس کے title کو کر دیا پیس تو یہاں سے جو results ہیں وہ ہمیں یہاں سے شو کروا رہا ہے کہ same item کی جو ہے وہ 41 listing available ہے تو یہاں پہ جو ہماری first listing ہے یہ کوئی اچھا seller بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس item کو 29.95 کی ہے جو item ہے انہوں نے list کی ہے جبکہ یہ والی item ہمیں یہاں پہ 19$ کی یہ مل رہی ہے اگر میں یہاں سے نیچے آؤں تو اس والی item کو میں یہاں سے چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ والا جو ہے brand خود اس item کو sold کر رہا ہے even کہ اس کی جو sold history ہے وہ اچھی available ہے اس کو میں چھوڑ کیوں رہا ہوں کیونکہ یہ جو brand ہے یہ item کو sold کر رہا ہے اپنے feedback کی base کے اوپر feedback کی base کے اوپر کیوں sell کر رہا ہے even کہ یہ والی item بہت expensive sell کر رہا ہے یہاں سے آپ دیکھیں 19$ اس کی price لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ 7.90 postage بھی لے رہا ہے یہاں سے آپ اس کو calculate بھی کر سکتے ہیں کہ 19 پلس اس کے اوپر یہاں پہ postage بھی add کر رہا ہے it means کہ یہ والی جو item ہے تقریباً 26 point something کی یہ item جو ہے وہ sold کر رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ والا ہمارا competitor نہیں ہوگا اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے نیچے scroll down کریں یہ والی same item ہے اور یہ تقریباً نئے seller ہے اور یہ 25 کی sold کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو یہ بھی ایک brand new seller ہے 27 کی اور اس کے بعد ایک یہ بندہ ہے جس کے اچھے feedback available ہے اور یہ والی جو item ہے 29.50 کی اور 40 item جہاں وہ sold ہو چکے ہیں same item یہاں سے available ہے اگر ہم نیچے ہیں تو یہ 20 کی sold کر رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ postage بھی charge کر رہا ہے اور ایک نیا seller ہے میں یہاں سے آپ کو جس ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں میں نے یہاں پہ میں نیچے آیا ہوں اسی item کو اور میں مزید اور نیچے آیا ہوں میں یہ چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ والا جو ہے ایک seller ہے جس نے اس brand سے authorization letter لیا ہے کہ ہم آپ کی item کو جو ہے وہ sold کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں تو آپ یہاں سے دیکھ لیں انہوں نے تقریباً 39.99 کی یہ جو item ہے list کی ہے اور انہوں نے free postage یہاں سے جو ہے دی ہے اگر ہم یہاں سے اس item کو اور اس item کو verify کر لیں یہ والی item one hundred and ten percent same same item ہے کوئی اس کے اندر different نہیں ہے three in one دے رہے ہیں zero five eight اس کا code ہے اور اگر ہم یہاں پہ آئیں تقریباً three one zero five eight اس کا code ہے each and everything اس کی same ہے تو یہاں سے آپ کو تھوڑا تا idea ہو چکا ہوگا کہ ہم نے stat کس طرح سے calculate کرنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے اس کی subscriptions نہیں لی تو آپ کو یہ والی جو item ہے cost کرے گی nine dollar اس کی shipping ہوگی میں یہاں سے اگر آپ کو دکھا دوں یہاں سے آپ کو nine dollar shipping کرے گی اگر آپ اسٹیلیا میں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ واقعی interested ہیں کام کرنے میں ای بے کے اوپر اسٹیلیا مارکیٹ میں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اس کی subscriptions بھائی کر لیں subscriptions کتنے کی ہے بلکل نہ ہونے کے برابر بھائی آپ کا ایک unit sold کرنے کے بعد آپ کی subscriptions یہ پوری ہو جائے گی یہاں پہ اوپر آیا ہوں میں نے یہاں پہ account کے اوپر click کیا جیسے ہی میں نے account کے اوپر click کیا تو آپ نے یہاں پہ join one pass کے اوپر click کرنا ہے تو میں اس کے اوپر click کر کے اس کو ایک next window کے اوپر open کروا لیتا ہوں تو یہاں سے اگر ہم scroll down کریں اس website کو یہاں سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ 30 days free trial بھی دے سکتے ہیں اگر آپ interested ہیں ہماری site کا feature use کرنے کے لیے تو میں اگر یہاں نیچے آؤں تو ان کی جو pricing کا system ہے $4 per month جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے free delivery آپ کو دے رہے ہیں اگر میں یہاں سے item کو پیچھ آکے دیکھ لوں کہ ایک item یہاں سے cost کر رہی ہے تقریبا $9 ایک unit sold کرنے کے بعد تو why not کہ میں سبسکرپشن لے لوں تو اگر میں یہاں سے اس کے feature دیکھ لوں کہ اگر یہ سبسکرپشن لیتا ہوں تو مجھے کیا benefit ہونے والے ہیں میں واپس اپنی سائٹ کے اوپر آتا ہوں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا کیا ان کے ملنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو enroll کر لیتے ہیں تو آپ کو ان کی جو free shipping ہے وہ ملے گی اور اس کے بعد آپ کافی جو coupons ہیں وہ آپ کو ملے گی فاس ان کا check out ہوگا quick delivery ہوگی اور اس کے بعد tracking idea بھی آپ کو ملے گی یہاں سے سارے ان کے features ہیں اگر آپ ان کی subscriptions بائے کرتے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی question ہے تو آپ comment سیکشن میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کے ہر questions کی اور ہر quri کا positive response کروں گا تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے